پرداش کرنا سیکھو گے یاد رکھو میرے بچوں اگر آپ سبر سیکھ گئے کوئی آپ کو پکڑ نہیں سکے یہ جو ریسنگ گاڑیوں ہوتی ہیں نا فراری اور مختلف ان کے نام ہیں مشہور فراری ہے اٹلی میں بنتی ہے لیمبرگینی یہ دونوں بنتی ہیں وہاں اٹلی میں اور اس میں جو آدمی جا رہا ہو اس کے لیے سپیڈ لیمٹ کی قید کوئی نہیں ورنہ سب گاڑیوں پہ ایک سو بیس کلومیٹر پر کہ اوپر جائیں گے تو جرمان ہوگا دیکھیں جو آدمی لیمبرگینی میں جا رہا ہے یا فراری میں جا رہا ہے اس کے لیے کوئی جرمان ہے چونکہ وہ یوں کرو تو ایک سیکنڈ میں وہ ایک سو بیس پر چلیا تھی صرف اتنا کرنے سے شون ایسے کرتی تو میں آپ کو ایک لیمبرگینی دینا چاہتا ہوں فراری آٹھ کروڑ کی ہے فراری آٹھ کروڑ کی گاڑی ہے فراری کئی دفعہ پہنچ آپ جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی بٹھا دیتا ہے یا آپ کو ذرا سیر کرنا ہے وہ ہمارے کے تو شوق کی کوئی چیز ہے نہیں وہ نوجوانوں کے شوق کی چیز ہے تو آٹھ کروڑ کی گاڑی ہے میں مفت آپ کو دے رہا ہوں وہ ہے صبر آخرت کے سفر میں اگر تیز چلنا چاہتے وہ سب سے آگے نکلنا چاہتے تو صبر کی فراری پہ سوار ہو جائے تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکے گا تمہارے کوئی قریب بھی نہیں آسکے گا کہ دنیا میں صبر کرنے والوں کا کہت آگیا ہے بڑے بڑے علماء ہیں اخلاق سے خالی بڑے بڑے علماء ہیں صبر جانتے ہی نہیں اور پورا معاشرہ صرف علماء تم کل کے علماء ہو اس لئے علماء کی بات کر رہا ورنہ پورا معاشرہ میرے بچوں صبر سے خالی ہے تم سیکھو دیکھو میری ایک بات علم کی کمی ہو تو اچھے اخلاق اس کو چھپا دیتے ہیں اخلاق کی کمی ہو تو بڑے سے بڑا علم بھی اسے چھپا نہیں سکتے سارے عیب ہوں اور اخلاق اچھے ہوں تو اخلاق وہ چادر ہے جس میں سارے عیب چھپ جائیں گے پس ساری صفتیں ہوں اور بد اخلاق ہو تو ہر صفت کو بد اخلاقی چھپا دیتے ہیں میرے نبی نے نماز لمبی پڑی اللہ نے روک دیا کہا نہیں چاہیئے مَا أَنزَلْنَا لَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْكَلِ مختصر نماز پڑھیں درمیانی نماز پڑھیں پیسہ سارا خرچ کر دے اللہ نے روک دیا مَلَا تَبْسُتَحَا قُلَّ الْبَسْتِ میرے نبی سارا خرچ نہ کرو کچھ بچا کے بھی رکھو تبلیغ میں اپنی جان کھا بائی اللہ نے اس سے بھی روک دیا فَلَا تَلَحَبْ نَفْسَوْكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات تبلیغ کرو خود نہ مر جاؤ تبلیغ کتنا بڑا عمل ہے اللہ نے کہا ایتھ دال نماز کتنا بڑا عمل ہے اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھو مال خرچ کرنا کتنا بڑا عمل ہے اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھو جب میرے نمی نے اخلاق میں بلند پرواز دکھائی تو اللہ نے کہا شاباش اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِنَوْخَضِينَ میرے نبی میں آپ کو شاباش دیتا ہوں آپ کے اخلاق بڑے عالی شان یہ نہیں کہا گئی تھے بھی ذرا تھوڑا اکھ بھی کھائی کر کوئی کھوڑا ہوایا کر تو تو مولوی بڑے غسیلے ہوتے ہوئے تو میرے بچے بیٹھا نا اس لئے بات کرو صبر نام کی شائع نہیں ہوتے فقہ پڑھ 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 پڑھنا تو ہماری مت ماری جاتے قرآن کو بھی فقہ کے انداز میں پڑھتے ہیں حدیث کو بھی فقہ کے انداز میں پڑھتے ہیں بخاری سے زیادہ امام بخاری پڑھاتے ہیں ترجمت الباب پہ اتنا وقت لگا دیتے ہیں کہ حدیث جس جو اصل چیز ہے اس کی طرف توجہ نہیں جاتے امام بخاری کی کتاب کا مقدمہ کوئی نہیں تو اس پر جب بخاری شروع ہوتی ہے تو ہفتہ ہفتہ اس پہ سبق چلتا ہے کہ امام بخاری نے مقدمہ کیوں نہیں لکھا جی میں سارے ملک ہے یعنی امام صاحب نے تو گلنگی دی جانتا ہے میں اس کا اتنا آسان ایک منٹ میں اس سارے سبق کو ختم کر دیتا ہوں بخاری شریف کے کہ دیکھو بھائی امام صاحب کا دل نہیں کیا مقدمہ لکھنے کو اس لئے انہوں نے نہیں لکھا گلموں پر ایک حدیث کے عنوان اور حدیث میں جوڑ نہیں تھا تو شیخ رمزی بہت بڑے فاضل آدمی ہمارے فیصلہ با میں نے کہا شیخ یہ جوڑ کوئی نہیں کہا شیخ هذا من اسعاب ابواب البخاری یہ بخاری شریف کے مشکل ترین ابواب میں سے میں نے کہا بڑا آسان کام ہے امام بخاری بھول گئے ترجمہ کوئی اور تھا حدیث کوئی اور لکھ دی بھول گئے بشاری تو آئیں کیوں بچے انہوں مصیبت باندھے تو بچوں شوک سے جاؤ بہانے نہ کرو ہماری طرح تھوک ڈال کے پیٹوں میں در وہ شامہ پہ جان گیا پھر دوڑیاں ٹھیک ہے نا میں زیادہ بول نہیں سکتا ہوں ضروری سمجھ کے آیا تھا کہ تم خوشی سے جاؤ گے پھر اس میں جو ناگاواری آئے گئے اسے برداشت کرو گئے تو پھر آپ کا صبر پڑھے گئے تمہیں صرف میری شہرت نظر آتی ہے اس میں جتنا مجھے صبر کرنا پڑا ہے وہ تمہارے سامنے نہیں ہے جتنی کڑوی گولیاں میں نے کھائی ہیں لوگوں سے وہ تو تمہیں نہیں بتا ہے اب تمہیں اتنا نظر آتا ہے کہ واہ واہ ہو رہی ہے آگے پیچھے لوگ ہیں میرے اللہ کا قرم ہے میری کیا اوقات آج ہوں کل مر جاؤں گا اولاد کو بھی یاد نہیں رہے گا کہ تارک جمیل قوم تھا جو ہے اس میرے رب کا قرم ہے مجھے اپنی شہرت سے کبھی دھوکہ نہیں لگا تو میرے بچے اس لئے بتا رہا ہوں کوئی فخر نہیں کہ مجھے اپنی شہرت سے کوئی دھوکہ نہیں ایک لمحے کے لئے بھی مجھے دھوکہ نہیں میرے دل کی گہرائیوں ہیں یہ بات اتر گئے کہ سب میرے اللہ کا فضل ہیں اور برائی کرنے والا اور اچھائی کرنے والا میری نظر میں برابر ہو گیا ہے برابر ہونے کا مطلب لے سب تو مجھے گالی دھوکہ مجھے تکلیف ہوگی تو میری تعریف کروکہ مجھے خوشی ہوگی اس کو برابری نہیں کہتے ہیں وہ تو ایک طبعی چیز ہے یہ میں نے ہاتھ پہ اپنا ہی ہاتھ ہمارا ہے تو اس کو درد ہو رہا تو اگر میں مولی شاکت صاحب سے تمیزی سے بات کروں گا تو ان کو تکلیف ہوگا اور میں ان کی قربانیاں بیان کروں گا یہ ذرا کھڑے ہونا ادھر ہاتھ دو یہ اس سارے نقشے کے بانی ہیں یہ پہلی اینٹ ہے یہ تین ہزار روپے اس وقت لے رہے تھے انیسو پچاسی میں چھاسی میں کراچی سات ہزار ان کی تنخواہ تھی اور میں نے ان کو تلمبے میں بلایا نو سو روپے مہینے پر کتنا فرق ہے سات ہزار اور نو سو روپے اور اس پہ میں تکبر میں نہیں آتا یہ حد مدہ اور زم برابر ہو جائے یعنی تعریف کرنا اور برائی کرنا برابر ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برائی کرنا سن کے اصل نہیں ہوتا اور تعریف سن کے اصل نہیں ہوتا نہیں برابر ہونے کا مطلب بتا رہا ہوں اس کی توفیق تعید رحمت اپنی اولاد کو بتا رہا ہوں کوئی میری تعریف کرتا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھولتا نہیں ہوں کوئی میری برائی کرتا ہے تو میرے دل میں اس کے لئے کوئی منفی جذبہ نہیں پیدا ہوتا یہ ہے اچھائی برائی کو برابر کر دینا کہ میرے اوپر مختلف الزام لگتے ہیں تو میں ان کو پی جاتا ہوں اور اس طرح کا معاملہ کرنے والوں سے اپنے دل کو بلکل صاف رکھتا ہے بلکل صاف اور میرا ان سے معاملہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے براؤ جی اپنی وجہ سے کبھی کسی سے قطع تعلق نہیں کرتا ہے تو بچوں صبر بہت بڑی دولت یہ تمہاری تبلیغی زندگی میں بھی کام آئے گی علمی زندگی میں بھی کام آئے گا جب تم گھر والے بنو گئے شادیاں ہوں گی اس سے یہ کام آئے گا ٹھیک ہے اب بہانہ تو نہیں کرو گے نا خوشی سے جاؤ گے نا اسلام اسلام